آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یونان کے ویزے کے انٹریو میں ہونے والے کچھ مختلف سوالات جو چینجنگ آئی ہے ان کے بارے میں اور کچھ دو نمبر ویزہ جو آ رہے ہیں دو نمبر آپو فاسیس جو آ رہی ہیں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضاِ الٰہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ عز وجل سے دعا ہے کہ اللہ عز وجل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اللہ عز وجل بیماروں کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے اللہ عز وجل جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ عز وجل بے اولادوں کو نیک اور صحل اولاد عطا فرما دے اللہ عز وجل جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ عز وجل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اللہ عز وجل ہماری یہ دعا اس رمضان المبارک کے ببرکت مہینے کے صدقے قبول و منظور فرمائے اور جو بھی کسی کی ضروریات ہیں اللہ پاک سب کو وہ عطا فرمائے آمین سم آمین پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یونان کی ویڈیو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اس میں ہم سہارہ بھی لے لیتے ہیں اور لالچ بھی لے لیتے ہیں کہ چلیں دین کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اسی ویڈیو میں ہی ساتھ میں آپ کو دین کا پیغام بھی دے دیا جائے تو ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کسی قسم کا نہ یونان کی ویڈیو سے اور نہ کسی اور چیز سے اور نہ ہی کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا ہم کوئی ایجنٹ ہیں یا ہمارا کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے ہم خود اپنی مزدوری کرتے ہیں اللہ پاک میں ہمیں اس کے حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دی ہوئی ہے ہم اس سے ہمارا بہترین گزارہ ہو جاتا ہے اور ہمیں کسی کے ایک روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے لالت صرف یہی ہے کہ دین کا کوئی پیغام کسی بندے تک پہنچ جائے کوئی دعا کسی کے لیے ہو جائے کوئی اس پر آمین کہہ جائے اور کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے تو یہی بیسک مقصد ہے ہمارا ہمیں باقی نہ آپ سے کسی لالج کی متوقع ہے اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم جو بھی چاہتے ہیں اپنے رب سے ہی صلح چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کوئی صلح نہیں چاہتے ہمارے بتائے ہوئے معاملات میں اگر آپ گلتی محسوس کرتے ہیں کسی جگہ پہ ہم غلط ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہماری اصلاح کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی جو معلومات ملتی ہیں وہ ہی آپ تک پہنچائی جاتی ہیں جو لوگ جاتے ہیں آتے ہیں اس طرح مختلف ذرائع سے جو رپورٹ آتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس لئے اگر کسی کے پاس اس سے زیادہ ٹھوز ثبوت ہو تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے اور ہم اس سے آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں میری آپ لوگوں سے ہمیشہ یہی التجاہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ یہ ویزاز کے مطلق اور کاروبار بزنس اور آن لائن ارنگ اور اس کے بارے میں جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں اسی طرح آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ دینی معاملات کے بارے میں بھی پریشان ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ اصل کامیابی جو ہے وہ صرف دنیا نہیں ہے آخرت بھی ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جا رہا ہے اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے رب کو اپنے رب کے بندوں کو رازی کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں اس کے لئے نماز پنجگانہ کی پبندی بھی کریں درود شریف اور استغفار کی کسرت بھی کریں اپنے نراض رشتہ داروں کو رازی کریں رمضان کے مسائل سیکھیں ترابی پڑھیں قرآن کا ایک فارہ روزانہ پڑھیں تاکہ ایک مہینے میں کمز کم کمز کم رمضان کے ببرکت مہینے میں آپ یہ قرآن مجید ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہی مہینہ آپ کی بخشش کروا دیں رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے اور ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں تو یہ بھی ہمارے لئے لمائے فکریہ ہے اب بات کرتے ہیں کہ یونان کے ویزے کے متعلق ہمارے پاس بہت سے لوگ جب رابطہ کرتے ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے جو آپو فاسی ہوتی ہے جو ویزہ یہاں سے یونان سے نکلتا ہے جو گریس امبیسی کی طرف جاتا ہے وہ دو نمبر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ گورو فکر کریں دو نمبر ویزہ اگر آپ امبیسی میں لے کر جاتے ہیں تو امبیسی اگر چاہے تو وہاں وہ پولیس کو بلا کر آپ کو اندر بھی گرا سکتے ہیں کیونکہ آپ دو نمبر ڈاکومنٹس کے ذریعے امبیسی میں داہل ہونے کی کوشش کریں اور ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں دو نمبر کاغذات لے کر جانے کے تو اس لیے ان تمام معاملات سے بچیں دو نمبر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو کامیاب نہیں ہونے گیں گے اگر آپ اندر داہل ہو بھی جاتے ہیں تو ویزے کے نیکس پروسس میں آپ پکڑے جائیں گے تو جب آپ پکڑے جائیں گے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے پرابلم بنے تو اس معاملات کو پہلے دیکھا کریں اپنے پیپرز جو ہیں وہ کسی کو چک کروایا کریں بہت سے کیسز آ رہے ہیں دو نمبر آپ پوفاسی کے دو نمبر ویزا جو یہاں یونان سے نکل رہا ہے اس کے بعد بہت سے جنٹ حضرات جو ہیں وہ بھی دو نمبر طریقے سے بہت سے لوگوں کو پیسے لے رہے ہیں اور بس اپنا نظام بچلا رہے ہیں ذہن میں یہ رکھی گا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے ڈائریکٹ کوئی کام نہیں ہوتا جو بھی کام ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک پراسس ہوتا ہے اسی پراسس سے گزر کر آپ کا کام ہوگا یہاں سے یونان سے پہلے آپ کی آفوفاسی نکلے گی بائی ڈاک آپ کے پیپر جو ہیں وہ گریس امبیسی میں جائیں گے پھر آپ وہاں اپلائی کریں گے میڈیکل امبیسی بتائے گی کہ کہاں ہوگا ہمارے بہت سے ساتھی ہمیں کہتے ہیں کہ میرا آن لائن میڈیکل ہو گیا ہے آن لائن میڈیکل نہیں ہوتا امبیسی پیپر دیتی ہے پھر آپ کا میڈیکل ہوتا ہے وہ رپورٹ لے کر آپ امبیسی جاتے ہیں پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور پھر ویزا لگتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں سناتے ہیں ہمیں اور انہوں نے پیسے بھی دیئے ہوتے ہیں تو اس لیے تمام لوگوں سے یہ التجاہ ہے کہ پہلے اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کر لیا کریں اور جو جنٹ آپ کو ویزا دے رہے اس سے بھی پوچھا کریں کہ کیا معاملات ہیں اور یہاں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آزاد ویزا ہے بھائی ایک کام والا ویزا ہے یہاں آپ خود سوچیں آپ کو اللہ پاک نے اقل دی ہوئی ہے ورک پرمٹ کا نام کیا ہے ورک پرمٹ کا مطلب ہے کہ ایک بندے کو کام کی ضرورت ہے وہ آپ کو ورک پرمٹ پر اپنے ملک میں بلا رہے اور آپ کو کام دے رہے اس میں پھر آزاد والا کانسپٹ کہاں سے آگیا آزاد ویزا نہیں ہوتا ویزا تو ورک پرمٹ کا مطلب یہی ہے کہ کام کیلئے آپ کو بلا رہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمیں اس نے کہا ہے کہ جہاں مرضی ہے جاؤ تم میرے پیارے بھائی جب آپ کسی غیر ملک میں جائیں گے جہاں آپ کو نہ زبان آتی ہے جہاں نہ آپ کے کچھ جاننے والے ہیں جہاں آپ کے پاس نہ کوئی کام ہے تو آپ کہاں جائیں گے تو اس لیے جب بھی ویزا لیں جب بھی ویزا کی کس سے بات کریں تو اسے بتائیں کہ میں نے اسی جگہ پہ کام کرنا ہے جس جگہ ویزا ہوگا وہاں آ کر کام کریں مالک کے ساتھ کانٹریکٹ کریں وہ آپ کے پیپر جمع کروئے آپ کا کارڈ آ جائے جب آپ کا کارڈ آ جائے تو پھر آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں لیکن جب تک کارڈ نہیں آتا اور جب تک آپ اچھے طریقے سے سیٹل نہیں ہو سکتے تو ان چکرو میں نہ پڑے اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی جو امبیسی میں گئے تھے تو انہوں نے مجھے کل بتایا کہ بھائی مخت اب پہلے کبھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا لیکن اب وہ اس طرح سے بھی سوال کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چکنا ہونا چاہیے پوری اچھے طریقے سے تیاری کرنی چاہیے کیونکہ مالک کا نام اپنا نام تو یہ سب کو آتا ہی ہے اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہیں کہ سب کو پتا ہوتا ہے لیکن اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ جس علاقے میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ کیسا ہے پہاڑی ہے میدانی ہے سمندری ہے کیا ہے تو ان ساری چیزوں کی بھی آپ نے انفرمیشن رکھنی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جواب نہ دے سکیں اس کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جس جگہ سے آپ کا ویزہ بیجا گیا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن ان سے لے لیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بسال کے طور پر آپ زمیدارے کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو اگر آپ بتائیں گے کہ پاکستان میں بھی آپ زمیدارے کا کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اگر پاکستان میں آپ بتائیں گے کہ رنگ سازی کرتے ہیں یہاں زمیدارے کا کام ہے تو اس میں تھوڑا سان کے ذہن میں ڈاؤٹ آ سکتا ہے تو اس لیے آپ جب انٹرویو کی تیاری کریں تو اچھے طریقے سے یہ سوالات ذہن میں رکھ لیں کیونکہ وہ اب پوچھ رہے ہیں کہ جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں اس علاقے میں پہاڑی ہے سمندری ہے دریائی ہے یہ مختلف طریقے سے اس طرح کے وہ سوالات کر رہے ہیں تو اس لیے آپ ان چیزوں کے اوپر بھی ایک گورو فکر کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کا آگے چل کے مسئلہ نہ بنیں اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیکل میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے بار ہا ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ پہلے اپنا کچھا میڈیکل کروالیں تاکہ آپ کا ویزہ ضائع نہ جائے میڈیکل کچھا ہوا ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کون سی بیماری ہے اس کا علاج کروا کے پھر اپنا بیسی سے رجوع کریں اور پھر میڈیکل کروائیں تاکہ آپ کا ویزہ میڈیکل کی وجہ سے ریجیکٹ نہ ہو فیکٹ پیپر جتنے بھی آپ استعمال کریں گے وہ پکڑے جائیں گے اس سے بھی آپ بچیں اور باقی جو ہے آپ انٹرویو کی تیاری میں اچھے طریقے سے اس علاقے سے باقفیت اس علاقے کا مثل وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ پہ جانا ہے اور اس کی کون سا شہر ہے تو اس شہر کے نام بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کے اوپر بھی آپ اور وہ فکر کر کے رکھیں تاکہ آپ کو آگے چل کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے باقی یہ ہے کہ آپ فیملی پیپر ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں یا آپ امبیسی میں جانا چاہتے ہیں آپ انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی یا کسی بھی سلسلے میں آپ پریشان ہیں آپ پاکستان جاتے ہیں وہاں سے آپ نے یونان واپس آنا ہے وی بیو سی کے اوپر گئے ہیں کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ہمارا نمبر جو ہے وہ ہمارے چینل کے ڈسکرپشن میں بھی مجود ہے اور اب آؤٹ میں بھی مجود ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مجود ہے تو آپ خمس سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اتنا مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو آپ کا کام ہے اس کے مطلقہ بندے کے بارے میں بتا سکتے ہیں باقی نہ کوئی اجنٹ نہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہ ہمارا کوئی امبیسی میں کوئی اشتدار اور نہ ہم ویزے دیتے ہیں نہ ہم ویزے لیتے ہیں نہ ہم ویزوں کا کاروبار کرتے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ مطلقہ بندے سے جو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ یہ بندہ آپ کا کام کر دے گا ہم آپ کو اس کا نمبر دیں گے وہ آگے آپ کے ساتھ کیا ڈیلن کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے اس میں ہم ذمہ وار نہیں ہوں گے نہ ہم نے کبھی کس سے پیسہ لیا ہے نہ لینا ہے نہ ہی ہمارا پیسے کا لیندین ہے نہ ہی ہمارا کوئی ویزے ہریدنے بیچنے کا کاروبار ہے تو اس لیے اگر آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں آپ کو ویزے کی ضرورت ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو اس کے مطلقہ بندے کا نمبر دیں گے آگے آپ اس سے خود ڈیلن کریں گے کہ آپ کے اس کے ساتھ پیسوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے آپ کے اس کے ساتھ فری ڈیلنگ ہوتی ہے کیا ڈیلنگ ہوتی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی کام نہ ہو تو آپ ہمیں پکڑیں گے آج یہ آپ نے کام نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا بیچ میں لیندین ہی نہیں ہے ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے ہم سے آپ دینی مسئلہ پوچھیں گے ہم آپ کو بتائیں گے یہاں جو ہم آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں یہ صرف اور صرف بحث آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں کہ ایسے بھی ہو رہا ہے ایسے بھی ہو رہا ہے بس حالات سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں باقی اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کسی کے ساتھ اللہ پاک آپ ساتھ کو خوش رکھے کسی قسم کا مسئلہ ہو تو نمبر آسانی سے اویلیبل ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی بندہ رابطہ کرتا ہے ہماری حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ رابطہ کریں اس کی پریشانی بتائیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے تو اس لیے ہماری آپ لوگوں سے یہی التجاہ ہے کہ پیارے ساتھیوں یونان کی ویڈیو کو گوھر سے دیکھنے والے ساتھیوں یہ ذہن میں ضرور گوھر کر لیجئے گا کہ آپ نے آج کے دن میں اللہ کے لیے کیا 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 آپ نے اسی لگن کے ساتھ اللہ کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جس طرح ویزے کی تلاش میں ہیں تو اگر آپ کا جواب نہیں میں آتا ہے تو پھر ضرور گوھر و فکر کیجئے گا کہ وہ غفور و رحیم رب جس کے کرم اور فضل سے ہی سارا کام ہونا ہے اسی کے کرم اور فضل سے ہی ویزہ لگنا ہے اسی کے کرم اور فضل سے ہی آپ نے آنا ہے اسی کے کرم اور فضل سے ہی آپ کے ہاتھ پاؤں پیر چل رہے ہیں تو اگر وہ روک دے تو پھر آپ کیا کر لیں گے تو کوشش کریں اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں بندوں سے امید لگانے کی بجائے اللہ سے امید لگائیں بندہ وسیلہ بنائیں اور اپنا کام کریں اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ